وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار کی زیرے سادارت احلہ سطح کا اجلاس ہوا وزیراعلا کا پنجاب ایمرجنسی سروس میں بھرکیوں پر پابندی خاتم کرنے کا فیصلہ اجلاس میں ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی کارکردگی اور مزید توحصی کے پروگرام کا جائزہ لیاں گیا ہے اس سے پر بات کریں گے نمائندہ لاہور نیز آقب تنویر سے جی آقب جی وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار کی زیرے سادارت اللہ سطح کا اجلاس ہوا جس میں پنجاب ایمرجنسی سروس ریسکیو ون ون ٹو کی کارکردگی کے متعلق بھی بریفنگ دی گئی ہے تو وزیراعلا پنجاب کی جانب سے اس اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو پنجاب ایمرجنسی سروس کے ملازمین ہیں ان کے ایمرجنسی آراؤنس میں بھی اضافہ کیا جائے اور اس کی سمبری تیار کر کے وزیراعلا آفیس بیجی جائے اور تحصیل اور سب تحصیل کی سطح پر جو ریسکیو ون ون ٹو کو تیار سینٹر اور ان کو فوری طور پر فنکشنل بھی کیا جائے اور اگلے پروگرام کے لیے کا جو آغاز ہے وہ دو ماہ سے کر دیا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ جو پابندی لگائی گئی تھی برچیوں کے پر اس کو بھی ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور اس کی تمام طرح سمری تیار کر کے وزیراعلا آفیس میں پہنچانے کی ہدایت جاری کی گئی ہے اور جو پنجاب ایمرجنسی کانسل کا اجلاس تھا وہ گزشتہ آٹھ سالوں سے نہ ہو سکا جس کے اوپر وزیراعلا پنجاب کی جانب سے افسوس کا اظہار کیا گیا انہوں نے کہا کہ ایک تو فوری طور پر اجلاس بھی بلائے جائے اور ایمرجنسی کانسل کا اجلاس بلا کسی تحقیر سے جو بلائے جائے بھرتیوں پر پابندی خاتم کرنے کا فیصلہ تو کیا گیا ہے کہ اس حوالے سے کوئی نوٹفیکشن بھی جاری کیا گیا ہے جی ابھی تک اس حوالے سے نوٹفیکشن جاری نہیں کیا گیا لیکن ایک دن کے اندر اندر اس کا نوٹفیکشن بقائدہ طور پر جاری کر دیا گیا گیا کیونکہ اس اجلاس کے اندر فیصلہ کیا گیا ہے اور وزیراعلا پنجاب کی جانب سے حضائی جاری کی گئی ہے کہ جو برتیاں ہیں اس کے اوپر جو فیصلہ کیا گیا تھا کہ برتیوں پر پابندی ہے اس کو ختم کیا جائے اور فوری طور پر جتنی بھی برتیاں چاہیے جتنے لوگوں کی ریکروٹمنٹ ہیں ان کو مکمل طور پر پورا کیا جائے اس حوالے سے جو ادارہ ہے وہ فوری طور پر نوٹسکیشن بھی جاری کرے گا اور اس کے بعد اس کے اوپر عمل درامت شروع ہو جائے گا کیونکہ اس اجلاس میں خاص طور پر ایک تو ایمرجنسی سرویس کے جو ملازمین ہیں ان کے الاؤنس کے اوپر اور ان کی جو کمی ہے اس کے اوپر بات کی گئی اور جو ایمرجنسی سینٹرز ہیں وہ ابھی تک فنکشنل نہیں ہو سکے ان کی کیاری کے لیے حوالے سے بھی اقتماعات کرنے پر وزیرا پنجاب کی جانب سے ہدایت جاری کی گئی اور اس کے ساتھ ان کا کہنا تھا کہ جو ریسکو سکوٹ ٹریننگ پروگرام ہے جو کالجوں میں شروع کروانے کے حوالے سے بھی اس کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ وہ بھی شروع کروانے کی اور آئندہ دو ماہ تک اس کا بقاعدہ طور پر آغاز کیا جائے گا جو ہیلیکپٹر ایمبولن سرویس ہے اس کو شروع کرنے کے لیے جامعہ پلان پیش کرنے کی بھی ہدایت جاری کی گئی اور کہا گیا ہے کہ جو ہیلیکپٹر ایمبولن سرویس ہے اس حوالے سے ہر پہلو کو ایک تو مد نظر رکھ کے مکمل اس کا پلان احتیار کیا جائے اور وزیرا پنجاب کو اس کی سمجھ بھی بیجی جائے جس کے بعد اس کو مکمل فنکشنل کرنے کے حوالے سے بھی اقدامات ساتھ ہی شروع کر دی جائیں گے کیونکہ وزیرا پنجاب کی جانب سے اس موقع پر یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستان طریقہ انصاف کے حکومت ہاتھ ساتھ اور قدرتی آفاد میں عوام کا تحفظ کو ہر ممکن اور یقینی بنائے گی اور بی جی پنجاب ایمرجنسی سرویس ڈاکٹر رزوان نسیر کی جانب سے ادارے کی کارکردگی کے حوالے سے اس میں بریسنگ بھی دی گئی خیلی کہ بہت شکریہ آپ کا آکر پنویر